جس جگہ سے آپ کے بچے آ کر اس کو سمالیں گے ان کے لیے پھر یہ بہت مشکل کام ہوگا انہیں اس گلی کے اس ایکسین کا نمبر نہیں پتا ہوگا کہ جس کو آپ بلا کے پانی کی لائن کی بات کر لیتے ہیں جہاں آپ ایک دوسرے سے بات کر کے بجلی کے مسائل حل کر لیتے ہیں لیکن اگر ہمیں اسے واقعی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی معیشت کا حب ہے منی پاکستان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کی لیے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک پیپر بنائیں بیٹھ کر آج ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں ایک دوسرے کو مسائل بتائیں اور اس کے فوری حل کو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں جو فوری مسائل ہے اس کا بھی ایک پیپر بنائیں لیکن مستقل بنیادوں پر اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کا اس ملکی معیشت میں حصہ کیا ہے اسے سمجھتے ہوئے آپ کو اور ہمیں بیٹھ کر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس گورنر ہاؤس میں ایک ایسے گورنر کو بٹھایا ہے جو آپ میں سے ہے اسی شہر کا ہے اسی شہر کی بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے اسی شہر کا میں رہنے والا ہوں آج جس طرح آپ نے کہا کہ وفاق کے درمیان اور سنبے کے درمیان ہم بیٹھ کر حقائق نامہ بنا کر پیش کرتے ہیں ہم ایک دن میں ان مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے آج میں یہاں جھوٹے وعدے کر کر تالیاں بجوا کر جا سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بنیادی اور مستقل حل نہیں ہے جس مسائل سے آپ دربیش ہیں وہ آج جتنے ہیں دس سال بعد اس سے دس گناہ زیادہ ہوئے ہیں ہم آج کا سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے کل کا سوچنا چاہیے ہم آج تو جیسے تیسے گزارا کر ہی رہے ہیں لیکن ہمیں مستقل بنیادوں پر آج سے بیس سال بعد اس شہر کے مسائل اس کا ٹرافک اس کے بجلی پانی کے مسائل وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے ہم کیا حل چاہتے ہیں آپ کی اسوسییشن سے ہمارے پاس ایک فورم ہے جس کی ابھی میں بات کر رہا تھا ادریس بھائی سے کہ ایسائی ڈی سی ایل ہے اس کو ایکٹیف کریں ساری اسوسییشن اس میں ہیں آئیں بیٹھ کر آپ اپنی اسوسییشن کی جو ون پیجر ہے بنا کر لائیں میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سب ہی کے درمیان رہ کر وزیراعظم پاکستان کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کروں گا وزیراعظم پاکستان کو ہم جب یہاں کراچی دعوت دیں گے تو آپ کے تمام نمائندے موجود ہوں لیکن ہم اس حل کے ساتھ موجود ہیں ہم جب وزیراعظم آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ چیمبر والے فیڈریشن والے کھڑے ہوگا صرف یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انرجی کا کیسز ہے یہ چیریف ریٹ ہے اور وہ سن کر پھر یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل میں آئی ایم ایف میں فسے ہوئے ہیں تو یہ تو آج کا مسئلہ ہے لیکن دس سال اور بیس سالہ پولیسیز بنانے میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا آج ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ اگلے بیس سال میں ہم پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسے اپنی تجارت بڑھا سکتے ہیں کل رات میں ایرانی کانسلیٹ میں تھا وہاں پیٹرو کیمیکل اور باقی جو کیمیکلز کی ایران کے جو بڑے بزنسمن ہیں ان کا جو ایکسپورٹ پرمیشن بیروہ ہے اس کے چیف وہاں آئے ہوئے تھے ایک سو بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے ایران دنیا بھر کی سینچنز ہیں اس کے پاس آج ہم جاتے ڈرتے ہیں ایران کے پاس کہ جی ویس جو ہے وہ ہم سے کہے گا کہ آپ ایسے ملک میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ تو دیکھیں حقائق نامہ کیا ہے کہ جو ملک پر اتنی ساری سینچنز وہ ایک سو بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ اور اس کے ریزرز دیکھیں ان کی معیشت دیکھیں ان کی ایکانومی دیکھیں ان کے باقی معاملات دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملک کو آج سنبھالا ہوا ہے سینچنز کے باوجود لیکن پاکستان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چائنہ بھی ہمارا دوست ہے سعودی عرب بھی ہمارا دوست ہے امریکہ بھی ہمارا دوست ہے سارے ہمارے دوست ہیں اور سب سے زیادہ ہم پریشان ہیں تو وہ دوستی تجارت میں کیوں نہیں بدل رہی ہے نامہ سب کو دے آتے ہیں لیکن جب ہماری دعوت پر لوگ یہاں آتے ہیں تو ہم انہیں کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم صرف باتوں سے دعوتوں سے تو نہیں کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں آپ ظاہرے ایسی پروڈکٹ بنا کر صحیح ریٹس میں دیں گے تو لوگ آپ کو بزنس دیں حالانکہ آپ کے ملک میں کسی وسائل کی کمی تو نہیں ہے آپ بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کے سارے لوگ چاہنا جاتے ہیں ڈیلیگیشنز لے کے آپ سعودی بھی جا رہے ہیں یو ای بھی جا رہے ہیں سب یہاں بھی آ رہے ہیں ایکسپو میں بھی آپ کے پاس ساری ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں آج بھی ایک ایگزیبیشن ہے یہاں سے میں وہیں جا رہا ہوں بھی لیکن ہم ان سب وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنے مسائل سے نہیں نکل پا رہے ہیں اور اس کو اس میں سے نکلنے کا جو حل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ شاید بریکنگ نیوز نہ ہو وہ شاید آپ کو ایسا لگے کہ پتنی گورننس صاحب بڑی بزبور کر کے چلے گئے لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں جتنے مسائل میں آج آپ ہیں اگلے پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال میں اور مزید پھسیں گے تو اس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آج ہم فوری مسائل کو حل کرنے کی میٹنگز کے ساتھ ساتھ ایک پینل بناتے ہیں جو ٹوینٹی فورٹی کر لیں یا بیس سال کی ایک پالیسی بناتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں سے نکلنے کے لیے آج کون سے ایسے قدم اٹھاتے ہیں اقدامات کرتے ہیں جس سے پاکستان اگلے دس سال بعد دنیا میں ایکسپورٹ کے اندر اپنا نام بیدا کر سکتا ہے ہمارے یہ جو مسائل شہری مسائل ہیں جس کی آپ نے بعد کی ڈی ایم سیز کی بات کی آپ نے ہمارے باقی مسائل کی دیکھے مسائل تو سبھی جگہوں پر ہوتے ہیں اصل چیز ہوتی ہے ان کا حل نکالنا اور جب تک ہم حل نہیں نکالیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے آج ہمیں سب سے بڑا جو زور ڈالنا چاہیے بزنس کمیونٹی کو بھی وہ ہے ایک مصبوط بلدیاتی نظام کا جہاں پر اگر یوسیز جو ہیں آپ کی وہ انپار نہیں ہوں گی ان کے پاس بجٹس نہیں ہوں گے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو یہ گلی کے جو پانی کے مسائل ہیں یہ جو سیوریز کے مسائل ہیں یہ چیف منسٹر صاحب یہ پرائم منسٹر نے حل نہیں کرنے یہ آپ کی یوسیز نے حل کرنے تو ہمیں بات کرنی چاہیے مصبوط با اختیار بلدیاتی نظام اور ایسا بلدیاتی نظام جو کہ پچھلے ادوار میں رہا ہے ہمارے پاس اور آپ سب نے دیکھا کہ جب جب بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملے تو مصطفیٰ کمال بھائی جیسے میر نے کراچی میں بڑا کام کی ہے اس کی گواہی آپ سب دے سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسائل کے حل کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے بحیثیت گورنرسن میں ہر وقت آپ کے ساتھ پروڈینیشن کے لیے حاضر ہوں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے بزنس مینوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہم نے کہیں پر کسی بات کے لیے نہ نہیں کیا آپ کے زبیر مطی والا صاحب گواہ ہیں کہ جس وقت جس پہر جس بزنس مین نے بھی اکیل کریم ریڈی صاحب گواہ ہیں آپ ادریز بھائی آپ نے تو ساتھ ہمارے راشن ڈسٹریبیشن میں بڑا کام کیا ہے طاقتور پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے تو مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز ہم ہر ایوان میں اٹھائیں گے مضبوط طوانہ آواز ہوگی وزیراعظم پاکستان سے بھی بات ہوگی یہ شہر لاوارش شہر نہیں ہے یہ شہر لوٹنے کھانے کی جگہ نہیں ہے نہ ہی لوٹنے کھانے دیں گے اس شہر کے وارث آپ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہمیں اپنے آنی والی نسل کے لیے اپنے بچوں کے لیے نظر رکھنی ہوگی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اس شہر کو لے کر کس طرف جایا جا رہا ہے کہیں شیعہ سنی فسادات کرانی کی کوشش کی جاتی ہے جب جب پاکستان معاشی بہران سے نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہیں کہ وزیر اعظم محمد شباہ شریف صاحب ہو آپ کے آرمی چیف جنرل حافظ آسم منیر صاحب ہو اس آئی ایف سی جو کہ ایک ایسا ادارہ اس وقت بن چکا ہے کہ جو جو اس میں ایکٹیو ہے آپ سب کے علم میں ہوگا جو ان کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں تو ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت کام لوگوں کے ہو رہے ہیں سائی ایف سی کے نمائندے سعودی ارابیہ یو اے ای ترکیہ چائنہ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ایم ایو سائن کر رہے ہیں اور میں یہ بزنس کمیونٹی کو یقین دلا رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں اس کے سمرات آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئیں گے کیونکہ جب فیننس آئے گا پیسہ آئے گا ملک میں تو اس کا جو کہتے معیشت کا پیہ خود بہت چلنا شروع ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں جب جب معیشت پر بات ہوتی ہے ہمارے لوگ یا دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان آتے ہیں تو پھر بلوجستان جیسے واقعات دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ حالیہ واقعہ آپ نے دیکھا یہ پرانا ڈیزائن ہے یہ پرانی فلم ہے جس کے ڈیریکٹرز پریڈیسرز کہیں نہ کہیں موجود ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے تو یہ پرانی فلم دوبارہ کر کے چلا دی جاتی ہے لیکن اس کا مقابلہ ہماری فورسز بھی کر رہی ہیں ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اگر جب تک فرد رہیں گے جب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں سب کو ایک قوم بننا ہے اور فرد نہیں اور قوم والا جو سلوگن ہے اگر ہم اس پر کام کریں گے تو ہمیں پھر فخر بھی ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے لیے سبھی کچھ کر لیا ہے اب ہمیں اپنے اس پیارے وطن کے لیے ملک کے لیے اس کے نام کے لیے بھی سوچنا ہے کہ آج پاکستان کا نام دنیا میں کس لیول پر ہے اور ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے تو سبھی کوششیں کرتے ہیں لیکن معاشرتی بھی کوئی چیز ہے معاشرت جسے کہتے ہیں معاشرہ بحیثیت قوم ہم اپنے لیے اور اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک ہی مسائل میں فسے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو لیکن میں سمجھتا ہوں معیشت کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہماری اخلاقیات بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے مسائل کو ٹھیک کریں ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے تسیح کریں اور یہ تسیح کا عمل اور ٹھیک کرنے کا عمل مسائل کو یہ دو چیزیں ہمیں آگے لے جانے میں بڑی مدد کر سکتا ہے اور اس کی مثال آپ کے سامنے یہ گورنر ہاؤس سن کراچی میں ہے جہاں ہم نے نہ افتیارات کرونا رویا نہ ہم نے مسائل کرونا رویا آج الحمدللہ پچاس ہزار بچے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں آج الحمدللہ سات لاکھ سے زائد راشن ہم نے اسی شہر میں ضرورت مندوں کو دیا موٹر بائیس کا انیشیٹیو ہو لیپ ٹافس کا انیشیٹیو ہو روزگار اسکیم ہو اور یہ وہ سارے انیشیٹیوز ہیں بچوں کا فری بریک ٹواس کو جس میں گورنمنٹ آف سنڈ یا گورنر ہاؤس کا ایک روپیا شامل نہیں تو اس کا مطلب ڈیزائن موجود ہے موڈل موجود ہے صرف جسے میں کہتا ہوں کہ جو سارے لوگ مل جائیں جس طرح ساری ایسوسییشن سارے چیمبرز تو اس پر شاعر جو کہتا ہے کہ جب اپنا کافلہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا عظم بھی ہو اور یقین بھی ہو تو پھر جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکل پڑے گا تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکل سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم رستہ نکالیں گے بھی پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات لیکن عملی طور پر ہم نے حل نکالنا ہے سوچنا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو مزاق میں لیتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ پاکستانی لوگ ہر بات پر بات کرتے ہیں یعنی آپ یہی سوچیں کہ ملیں کسی آپ کپڑے کے تاجے سے لیکن وہ بتائے گا آپ کو کہ پاکستان ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے وزیراعظم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہم اگر اپنے کام پر توجہ دیں اور مسائل کے حل کرنے کے لیے مل جل کر راستہ نکالیں تو نکل جائے